ویلکم یو آل ان آور یوٹیوب چینل آسکستی وی بلیب اگر آپ کو نہیں آسکتا آپ کو نہیں لان یارین حاضرین گزشتہ ایلیمنٹ 3.5 دا مینجمنٹ آف چینج تبدیلی کے اثرات اور انہیں کیسے منظم یا کنٹرول کیا جاتا ہے کابو میں لائے جاتا ہے اس طرح کی بحث تھی آج کا یہ ایلیمنٹ 3.6 سیف سسٹمز آف ورک کام کرنے کے محفوظ طریقے یا نظاموں کی بات کرے گا ہم جانیں گے کس طرح ورکرز کو انوالو کیا جاتا ہے ریٹن پروسیجرز بنائے جاتے ہیں اور ٹیکنیکل پروسیجرل بیہیوئرل کنٹرولز ان پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایلیمنٹ نمبر 3.6 سیف سسٹمز آف ورک سیف سسٹم آف ورک ایس ایس ڈیو ایک رسمی ذابطہ کار ہے جس میں ہم ایگزیمنیشن آف ورک کام کو ایگزیمن کرتے ہیں اس کی جانچ کرتے ہیں سسٹیمیٹک طریقے سے ایک منظم طریقے سے اور پھر ہم اس میں پائے جانے والے ہیزرڈز خطرات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور پھر ان خطرات سے بچنے کے لیے ان کو ایلیمنٹ کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے ہم سلوشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر اس ساری بات کو سمب کیا جائے تو سیف سسٹم آف ورک ہمیں کسی بھی کام کو شروع سے لے کر اس کے اختتام تک سٹارٹ ٹل کومنسمنٹ پورا ایک سیفٹی کا ریٹن ڈاکومنٹ پروائیڈ کرتا ہے ایک لکھی ہوئی تحریری شکل دیتا ہے سیف سسٹم آف ورک ایس ایس ڈیو کو تب تک موثر یا کار آمد نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم چار ڈیفرنٹ ڈومینز کو اچھی طرح جان نہ لیں پیپل ایکوپمنٹ مٹیریل اور انوائرمنٹ لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری کون سے لوگ اس سسٹم کے تحت اس ڈاکومنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں گے اور ان کا قابلیت کا کیا میار ہے کیا لیول ہے اور کس قسم کی قابلیت درکار ہے پھر ہم دیکھیں گے ایکوپمنٹ کون سی مشینیں یا آلات استعمال ہو رہے ہیں پھر مٹیریل کون سا کیمیکل کون سی قسم کی خطرناک یا انسیف قسم کی چیزیں ہزرڈس سبسٹانسز استعمال ہو رہی ہیں پھر ہم دیکھیں گے انوائرمنٹ ماحول کس جگہ پر یہ کام کیا جانا ہے وہاں پر ہیٹ سٹریس کتنا ہے کول کیا کوئی تھندک سے تو مسئلہ نہیں ہو سکتا سن لائٹ نوائز یہ ساری چیزیں بھی جاننا بہت ضروری ہیں جب تک ہم ان چاروں باتوں کو جاننا لیں پی ای ایم ای پیپل ایکوپمنٹ مٹیریل انوائرمنٹ جب تک ان چاروں باتوں کو اچھی طرح سے ہم سمجھنا لیں کوئی بھی سسٹم او ورک سیف سسٹم او ورک کام نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ اور باتوں کو بھی یاد رکھنا ہے جیسا کہ ہمیں دیکھنا ہے رسک اسیسمنٹ کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے ہم نے جو خطرات کی جانکاری نشاندہی کی ہے اور ان کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کی ہے کیا وہ ہمارے پی ای 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 پیپل ایکوپمنٹ انوائرمنٹ اور مٹیریل ان چاروں کیٹیگریز کے ساتھ ان کا کیا ربط بنتا ہے کون کیا کرے گا اور جو ہمارے پاس ایک سٹینڈر ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں ہمارے گول ایک ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ کیا یہ اس کی مماثلت ہے یا نہیں ہمیں اس کا ریفرنس دینا پڑتا ہے اور جو آدمی یہ سیف سسٹمز آف ورک لکھے گا وہ بھی بہت کمپیٹنٹ ہونا چاہیے وہ ایک سمجھدار قابل آدمی ہونا چاہیے اور اسے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سیف سسٹمز آف ورک تب تک نہیں بن سکتے جب تک ورکرز انوالمنٹ نہ ہو لوگوں سے مشاورت نہ کی جائے پھر لیگل باؤنڈ لیگل باؤنڈریز کو جاننا بہت ضروری ہے اس ڈاکومنٹ کو لیگلی باؤنڈ ہونا چاہیے ہر طرح کے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی کو چاہیے کہ اس ڈاکومنٹ کو تیار کروائے تاکہ لوگوں کو اس کو فالو کرنے میں آسانی رہے لوکل لاز کو دیکھا جائے مقامی قوانین کو بروے کار لاتے ہوئے یہ ڈاکومنٹ تیار کیا جائے اس کے اندر سب کچھ ایسا ہونا چاہیے جس پر عمل کرنا ممکن ہو سیف سسٹم اور ورک کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں ایلیمنٹ نمبر 3.4 رسک اسیسمنٹ کے اندر دیا گیا ٹاسک انیلیسیز اور اس میں موجود سریڈیم کا کانسیپ دوبارہ سمجھنا پڑے گا دیتے ہیں اور پھر ان پر ہر ایک سٹیپ کو الگ سے اس کو دیکھا جاتا ہے اس پر کنٹرول لگایا جاتا ہے اور سیف ورک میتھرڈ تحریر کیا جاتا ہے پھر اس سیف ورک میتھرڈ کو تحریر کرنے کے بعد اس ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے منیٹرنگ ملاتے ہیں یعنی کوئی بھی کام اگر پوری طرح سے محفوظ بنانا ہے تو ہمیں اس کے سٹیپ بنانے پڑیں گے جسے دوسرے لفظوں میں جاب سیفٹی انیلیسز یا جاب ہیزر انیلیسز بھی کہتے ہیں یہ دیکھئی آپ کے سامنے ایک مثال ہے ایک آدمی کی گاڑی کا پہیا اس کا پنک چر ہو گیا اس پہیے کو بدلنے کے لیے بہت سارے سٹیپ بنائے جا سکتے ہیں جیسے گاڑی کو پہلے کسی خاص جگہ پر پار کرنا پڑے گا پھر پیچھے بونٹ سے ہمیں اس کے بوٹ میں سے ہمیں ایک ہو جائے پھر ہم آہستہ آہستہ نٹس کو کھول لیں گے ویل کو الگ کریں گے اور پھر نیا پہی اس کے اندر انسٹ کریں گاڑی کو نیچے کریں گے تو یہ وہ سارے اور آخر میں ہاؤس کیپنگ ہمیں جو ٹولز ہم نے نکال لے انہیں بعد میں بھوٹ میں واپس بھی رکھنا ہے تو یہ وہ سارے سٹیپ ہیں جو ہمیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنا کر ان کے بارے میں ہر ایک کے اندر سیفٹی کا سوچنا ہے اس طرح ایک سیف سسٹمز آف ورک ڈیویلپ ہوگا گاڑی کے پہیے کو تبدیل کرنے والی مثال کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو جب ہم نے ساری ایکٹیویٹی کے سٹیپ بنا دیئے اب ہر سٹیپ کے اندر چھوپے ہوئے خطرات کو جاننا ضروری ہے پھر ہمیں اپنے سیف سسٹمز آف ورک جو ہم نے تحریر ہم بنا رہے ہیں پروسیجر بناتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس کا کنٹرول بھی دینا ہے جیسے گاڑی کو پارک کرتے ہوئے ہمیں اس بات ایک وائلنس کا ڈار ہے ہم روڈ کے اوپر گاڑی کا پہیہ نہیں بدل سکتے ہمیں روڈ سے ایک طرف آف دا روڈ ہمیں گاڑی کو پارک کرنا ہے پھر ہیزر کنٹرول ہر سٹیپ پر ہمیں سوچ نے اور انہیں سیف سسٹم آف ورک پروسیجر کے اندر لے آنا ہے پھر ہمیں کنٹرول کو انٹروڈیوز کرتے ہوئے تین مختلف جہتوں میں سوچ نا ہے جیسا کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹیکنیکل اسپیکٹس کو دیکھنا ہے کنٹرول کے اندر ڈائریکٹ کنٹرول کون سے ہیں انجیننگ کنٹرول کون سے ہیں کون سے ٹول ایکوپمنٹ ہمیں چاہیے یا ہمیں جس طرح کبھی کوئی فینس لگانی پڑتی ہے کارڈن کرنا پڑتا ہے اس پہ سوچ نہ ہے پھر پروسیجرل کنٹرول دیکھنے ہیں کون سے مزید آپ کو گائیڈ لینز لینی ہے کون سی مزید تحریریں آپ کو چاہیے اس بات کو مزید سمجھ نے کے لئے پروسیجرل کنٹرول کے ساتھ آپ کو انوائرمنٹل بیخیوئر کنٹرول بھی دیکھنے ہیں لوگوں کے مزاج جاننے ہیں جب آپ سیف سسٹم اور ورک بناتے ہیں کنٹرول ہم ٹریننگ کو بہت ضروری قرار دیں جب تک ٹریننگ نہ دی جائے لوگ پوری طرح سے سیف سسٹم ورک کو فالو نہیں کر سکتے اس کے لئے آئی آئی ٹی ایس انفرمیشن معلومات کو بہم پہنچانا انسٹرکشن ہدایات کا جاری کرنا ٹریننگ اور سپرویجن آخر میں مونیٹرنگ پورا سیف سسٹم ورک بن جانے کے بعد اس کو مونیٹر کرنا پڑے گا ریویو کرنا بہت ضروری کیا لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس میں کوئی تبدیل ہی چاہیے تو ان ساری باتوں کو ہمیں بروے کا لانا ہے اب ناظرین آج کی اس اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں سمری کے ساتھ کچھ سوالات آپ کے سامنے سکرین پر میں نے دے دیئے تاکہ آپ ان کے جوابات کتاب سے ڈھونڈ سکیں سیف سسٹم ورک کیا ہے سیف سسٹم ورک کو بروے کار لاتے ہوئے لوگوں کو کس طرح انوالو کیا جاتا ہے اور ٹیکنیکل پروسیجرل یا بیہیویورل کنٹرول کیا ہیں اور ان کو کس طرح سیف سسٹم ورک کے اندر شامل کیا جاتا ہے سریڈیم کا کونسپٹ کیا ہے اور ٹریننگ انسٹرکشن سپرویئن اور انفرمیشن آئی آئی ٹی ایس کا کیا کردار ہے منیٹرنگ کے کیا پروٹوکول ہیں اس طرح کے سوالات آپ کے اگزیم میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ایلیمنٹ نمبر 3.7 کے ساتھ تو تب تک دیکھتے رہیے آس کس دی